جی اسلام علیکم سب کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی تو آج ہمارا نیا ویلوگ ہے ایک ایسے چولے کا ہے جو بنا گیس اور بیچلی کا چلنے والا چولا ہے سلنڈر سے اب جان چھوٹی اور جدی چولا جس میں نہ بدبو ہے نہ پھٹنے کا ڈر ہے یہ صرف ایک بارہ وولٹ کے چارجر کے ساتھ یہ دیکھیں جسنا یہ ہم چارجر لگاتے ہیں یہ صرف بارہ وولٹ کا چارجر لگے گا ٹھیک ہے اور جیسے ہم چارجر لگاتے ہیں اس کو کرتے ہیں یہ تو یہ دیکھیں اس کا ایک فین اون ہو جاتا ہے جو نیچے سے ہوا دیتا ہے اور اس کا میں آپ کو بہت پورا طریقہ بتاتا ہوں اس کو یوز کرنے کا طریقہ ہے آپ کو ٹوٹل اپ سمجھاتے ہیں اس کے لئے آپ کو پہلے کیا کرنا پڑتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لگنیوں کے چھوٹے چھوٹے پیس لے لیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آگ لگانی ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کو آگ لگا کے اس کو اندر آگ لگانی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ آگ لگائیں گے کوئی جب لکڑیوں کو آگ لگانا شروع ہو جائے گیتو ایک منٹ کے بعد آپ نے اس فین کو اورٹ کر دینا ہے یہ فین تھوڑا اپنے سپیڈ سے کر دینا ہے اب میں نے فین کو سپیڈ سے کر دی ہے اب اس کو میں ذرا اور سپیڈ دوں گا دیکھیں گا یہ تیز ہو جائے گا یہ میں سپیڈ دے اور یہ دیکھیں فل سپیڈ سے ہو جائے گا. гдеут اس سے بھی زیادہ تیز آنچ ہے اس پر کھانا بہت جلتی تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس کو سلو کرنا چاہتے ہیں تو سلو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کھانے کے درمیان آپ لگ رہا ہے کہ کھانا جل نہ جائے تو اس کو آپ سلو کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں آگا بلکل اب دھیمی ہو رہی ہے اب اس کو میں فیٹ تھوڑا تیز کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں فل تیز پیٹ سے ہو جائے اب ہم اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں اپنے کیچن میں جہاں ہم نے کھانا تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم اپنے کیچن میں لے کے اس کو جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ابھی یہ آگ پہلے بلکل نہیں بوجھئے ہم نے پھر بارہ وولٹ کا چارجے لگا دیا نیچے سے پھر تیز آگ ہو گئی ہے یہ پانی ہم نے رکھ دیا اس پر اُبلنے کے لیے ٹھیک ہے اور ابھی دیکھئے گا یہ تھوڑی دیر بعد ایسے فل سپیڈ سے یہ دیکھیں پانی ہگل رہا ہےلہ اس میں حلائم ہم نے ڈال دائی ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہماری رائست ایک سپیڈ سے تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی دم ہم نے دے دیا ہے اور اب دیکھیں ہم نے بالکل اس کو آگ دھیمی کر دیا ہے دم دیدنے کے لیے دم دھیگنی دیتے خر dinosaurs رہے ہوتے ہیں جو اس کو نیچے سے سیکھ دے رہے ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے رائز بلکل تیار ہے تو جی کیسا لگا آپ کو ایک نیا جدید ٹکنالوجی ماشاءاللہ آ چکی ہے